ہائے کچھ بات کو سمجھ لینا چاہیے ہوتا ہے کہ آدم کی جو بیوی کی ان کا نام جنت تھا اکارڈنگ دی ہو لی قرآن سب سے پہلے آپ اس بات کو جب سمجھیں گے بہت خوبی کہ وَيَا آدَمُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ تُو اور تیری بیوی جنت وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اَيَا آدَمُ وَيَا آدَمُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اور تیری بیوی جنت تو اس کے بعد کہا تُو اور تیری بیوی جنت یہاں پر رہیے کھائیے پیئے وَلَا تَقْرَبَ حَذِي شَجَرَةً اور یہ جو تیری بیوی جنت ہے یہ ایک درق کی طرح ہے اور اس کے قریب مت جہلے تو اس بات کو بہ خوبی سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کے مطابق رب العالمین نے عورت کا نام سب سے پہلے جنت رکھا تھا تو اس لیے جب آپ بہ خوبی سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا تو حَذِي شَجَرَةً کہہ کے عورت شجرہ نصب ہے تو عورت سے شجرہ نصب چلتا ہے حَذِي کہا توہاں موننس کہا حَذِي موننس زمیر کہا اور اس کو شجرہ سے مراد دیا کہ وہ ایک شجرہ نصب بن جاتی ہے تو ایکسپینڈ دی ہمینٹی کا یہاں پر درست دیا گیا تھا کہ دونٹ ایکسپینڈ دی ہمینٹی تو یہ درست دیا گیا تھا تو باقی شاعر نے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے یوں بھی کہا ہے کہہ کو یہ دنیا بنائی کیا تیرے من میں سمائی تو رب العالمین نے تو یہ دنیا بنائی تھی اور بنانے کے بعد آدم کو منع کیا تھا غلطی آدم سے ہوئی تھی آدم کو منع کیا تھا دونٹ ایکسپینڈ دی جنریشن اب جو اس کو ایکسپینڈ کیا ہے وہ مرگ کی غلطی سے ہوئی ہے ایکسپینڈ تو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ اے خدا کیا تیرے من میں آئی کہہ کو یہ دنیا بنائی تو بڑا اچھے طریقے سے اس کا مفہوم ہے تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ الفاظ کی ترجمانیں تو کر سکتے ہیں تو سوچ کی ترجمانی کیسے کریں گے سوچ کی ترجمانی کیسے کریں گے یا آپ کہہ سکتے ہیں فیلحال یہی اس ویڈیو میں تو باقی ہے کہ مختلف ہسٹریز میں مختلف نام ملتے ہیں کہ عورت سے اس دنیا کی اطلاع ہوئی ہے جسے منڈورا کہتے ہیں اور آدم کی بیوی کا نام جو ہسٹری میں ملتا ہے وہ ملتا ہے لیلات لیلات جو ملتا ہے وہ بھی اس کی بھی ایویڈنس بہت ساری موجود ہیں کہ لیلات جو تھیں وہ بھی خاتون تھیں پرسٹ وومن تو خیر بہرحال آپ لیلہ کہیں لیلات کہیں کچھ بھی کہیں تو یاد رکھئے اب کبھی غور کریں اس بات کو قرآن میں بھی اللہم کہا اللہم مالک الملک دل ملک منتشا قطعز منتشا وطعز منتشا اللہم اللہم لیلات سے ہے لیلات آدم کی بیوی تھی اللہم جو تھیں وہ عورت خاتون تھیں پرسٹ وومن ہسٹری کے مطابق اور اگر اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ لیلات سے کی تفصیل میں دیکھیں لیلات پھر اس کے بعد اکس پرنڈ ہوتے گئے پھر اس میں کہ لیلہ لیلات اس میں کہ آپ آج کل جو لفظ اللہ پڑھتے ہو تو اس کے اوپر شد ہے شد کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ ہوگا اللہ ہے اللہ ہے تو اس کو شد ڈال کے اللہ پڑھا جاتا ہے جبکہ اس کی جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں اس کے اصل میں جاتے ہیں تو لیلات اور اصل گہرائی جو لیلات ہے لیلات جو ہے وہ عورت کا نام ہے فسٹ وومن ان دی ورڈ لیلات تو یہ تمام جو چھ ہزار سال پہلے کی ہسٹری ہے یا نو ہزار سال پہلے کی ہسٹری ہے اس طرح سے تیرہ ہزار سال پہلے کی ہسٹری ہے جتنی بھی ہسٹریز گوم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ لیلات جو ہے وہ عورت کا نام تھا تو اسی طرح سے کندورا بھی عورت کا نام ہے اس طرح سے آ کو جتنی بھی ڈاگ بھی ہیں وہ عورت سے ہوئی ہیں سو میں بہت زیادہ عش yards پر ع見ت 절�掰掰 رکھتا ہوں کہ بھی ہوں الائی خوصہ میں ڈیوکی آریل سینج اور چاہیئے ہیں